نوشہ رام حکمہ تعلیم میں کروڑوں روپے کی بے قائدگیاں آڈٹ رپورٹ جاری آڈٹ رپورٹ کے مطابق چونسٹھ ملین روپے غیر قانونی طور پر سرکاری اکاؤنٹ سے فرنیچر کی مد میں نکالے جانے کا انکشاف ہوا ہے وفاقی ٹریجری رولز قائدہ دو سو نوے کی دھجیاں اڑا دی گئی رولز کے مطابق کوئی رقم اوپن چیک کے ذریعے نہیں نکالی جا سکتی ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسر نے بھاری رقم کی غیر قانونی ادائیوں کے نام پر نکالی گئی ہے سرکاری ریکارڈ میں ڈیلیوری چلان سٹاک انٹری اور معاینہ رپورٹ موجود بھی نہیں ہیں اس خبر سے متعلق آپ کو بتاؤں مزید تفصیلات حاصل کریں گے فرد جہان سے فرد کا یہ گئیس متعلق جو شاہ جہان اور ڈسٹریک ایڈوکیشن ہواتین درشوار نے بھاری رقم غیر قانونی طور پر نکالی گئی ہے جس میں ڈیو میل شاہ جہان نے تین کروڑ پچپن لاکھ پچھن میں ہزار میس مردان ٹریڈر کے نام پر نکالی گئی ہے جو کہ مبینہ طور پر اپنی ذاتی جو میں ڈال کر نکالی گئی ہے اسی طرح ڈیو فی میل جو ہے وہ دو کروڑ اٹھتر لاکھ اٹھالیس ہزار روپے جو ہے وہ میس مردان کے نام پر نکالی گئی ہے لیکن تاحال اس نوشیرہ کے تمام سکونوں میں پر نیچر پراہم نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے حکومت اس سے پہلے بھی تھی اور آج بھی پی ٹی آئی حکومت خیبر پوتنہا میں موجود ہے لیکن تاحال بھی وہ دونوں ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر اپنے سیٹ پر براجمان ہے اور یہی جو ہے وہ جو ہے اداگی کر رہی ہے دوسری ساتھ یہ بھی آگاہ کرتے جائے کہ اس میں ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر جو زنانہ ہے وہ اس سے پہلے بھی نیب میں انکوائری چل رہی ہے اور اب بھی تاحال ان کے خلاف نیب انکوائری چل رہی ہے لیکن نوشیرہ میں ایڈوکیشن جو اہم زیور ہے اسی سیٹ پر براجمان کر کے جو عوام کے پیسے ہیں وہ کروڑا روپے جو ہے اس میں غبن کر کے نکالی گئی ہے بہت شکریہ فرد شاہ